جب ہم ریزیسٹینس کے بارے سوچتے ہیں ایک نام جو ہمارے ذہن میں سب سے پہلے آتا ہے وہ ہے عمر المختار ایک اسلامی سکولر سے فریڈم فیٹر تک کا ان کا سفر جس میں انہوں نے پورے ایک سلطنت کی خلاف لڑائی لڑی اور لاکھوں لوگوں کو کولنائزیشن کی مخالفت کرنے کی حمد دی لیبیا کے نیڈر وارئر عمر المختار نے 20 سدی کی شروعات میں اٹیلین اوکیپیشن کے خلاف ایک ریبل کے طرح مسلسل لڑائی لڑی اور یہ جنگ تقریباً 20 سال تک چلتی رہی ان کے انہی مضبوط ارادوں کے وجہ سے وہ کولنیل فورسز کے دشمن بنے رہے ہاؤیور نو سٹوریز وداو تا ہارٹ ایک 1931 میں عمر کو گرفتار کر لیا گیا اور سالوک کے جیل میں افسوسناک طور پر موت کی سزا دی گئی لیکن ان کے جذبے کو شکرس دینا ناممکن تھا عمر المختار کی کہانی نے ہولیوڈ کی توجہ حاصل کی اور 1980 میں لائن آف دی ڈیزرٹ نام کی ان کی بائیو پک ریلیز ہوئی اس فلم نے اٹیلین سائک پر اتنا اثر ڈالا کہ اٹلی میں کئی سالوں تک یہ فلم بینڈ رہی اور ریسنٹلی اسے صرف 2009 میں ریلیز کیا گیا